جلیاں والا باہ جلیاں والا باہ کا قصہ ماضی میں جب بھی لکھا جائے گا یہ عام سیاہی سے نہیں بلکہ خون سے لکھا جائے گا شاید گورا یہ بھول گیا تھا کہ بھگت سنگھ غازی علم دین کی طرح کے بہت سے آزادی کے بھوکیں کئی اور شکلوں میں بھی گھومتے ہیں اس لیے جنرل ڈائر کے ایک آرڈر نے ہزاروں بے گناہوں کو جلیاں والا باغ میں قتل کر دیا غازی علم دین اور بھگت سنگھ کی کئی شکلوں میں سے ایک شکل ادھم سنگھ بھی تھا آج آپ کو ادھم سنگھ کی کہانی سناتے ہیں ادھم سنگھ اٹھارہ سو نینانوے میں پنجاب میں پیدا ہوا اس کے والد سردار تحال سنگھ جمو کسان تھے اور ریلوے کراسنگ واچ مین بھی تھے والد کی وفات کے بعد امرت سر کے ایک یتیم خانے میں چلا گیا انیس سو اٹھارہ میں اس نے میٹری کا امتحان پاس کیا اور انیس سو انیس میں اس نے یتیم خانہ چھوڑ دیا اپریل کا مہینہ تھا اور اپریل کی تیرہ تاریخ تھی انیس سو انیس اٹھار کے دن گردو نواہ کے لوگ امرت سر کے باغ جلیاں والا میں بے ساکھی کے میلے میں شرکت کے لیے آئے اور ساتھ میں کانگریس کے دو لیڈران ستیہ پال اور سیف الدین کی گرفتاری پر ایک پر امن احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے اس وقت جنرل مائیکل فرانسیسو ڈائر پنجاب کے گورنر بھی تھے اور انہوں نے اس پر امن احتجاج کو خون کی ہولی میں بدلنے کے لیے برگیڈیر جنرل ریجنلڈ ایڈورڈ ہیری ڈائر کو بھیج دیا آج بھی کرنل ڈائر جو اس وقت کا کرنل تھا جلیاں والا باغ کے کسائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی کہ بچر آف جلیاں والا باغ جنرل ڈائر اور اس کے فوجیوں نے باغ کے داخلی دروازے کو بند کر دیا اور وہاں کے لوگوں پر گولیاں برسانا شروع کر دیں جس کے نتیجے میں تین سو اناسی نہتے لوگ مارے گئے اور ہزار سے زیادہ زخمی ہو گئے کچھ رپورٹس کے مطابق زخمی ہونے والوں کی تعداد پندرہ سو سے بھی زیادہ تھی اس وقت ادھن سنگھ جلیاں والا باغ میں غدر پارٹی کا ایک عام سے نمائدہ تھا جس کی ڈیوٹی لوگوں کو پانی پلانا تھی مگر قتل و غارت کا یہ بزار دیکھ کر اس کے غصے میں ایک نئی شدت آ گئے یہ واقعہ اس غیور اور دلیر انسان کے دل میں کانٹے کی طرح پہ وست ہو گیا اس نے سوچ لیا کہ ان سیکنوں لوگوں کے قتل کا بدلہ یہ ضرور لے گا اور یہ اس موقع کے انتظار میں بیس سال تک لگا رہا اس خونی واقعے کے بعد پولیس آزادی کے حق میں بننے والے انقلابی پارٹیوں کی جاسوسی کرنے لگی اور ادھن سنگھ کو اسلحہ رکھنے کے جرم میں پکڑ لیا گیا اور پانچ سال قید کی صدا ملی لیکن رہائے کے بعد وہ پہلے کشمیر اور کشمیر سے بھاگ کر جرمنی جا پہنچا اور جرمنی سے انیس سو چونتیس میں لندن جا پہنچا جب لندن پہنچا تو اس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ نوکری تو سب سے پہلے اس نے ایک انجنئر کی نوکری کرنی شروع کی اور چپکے سے مائیکل اور ڈائر سے بدلہ لینے کا پلان بھی بنانے لگا تیرہ مارچ انیس سو چالیس کا وہ دن تھا جب لندن کے کیکسٹن ہالل کی ایک تقریب میں جنرل مائیکل اور ڈائر کو مدو کیا گیا اس وقت گورے کے تاثر کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے صرف دکھاوے کی خاطر جنرل ڈائر پر ایک جھوٹا سا چھوٹا کیس بنا ڈالا اور بعد میں اس کو اس کیس سے بھی بری کر دیا گیا لیکن کیکسٹن ہالل میں بیٹھے اس وقت جنرل ڈائر کو شاید یہ لگ رہا تھا بہت ہی سیف ہے وہ اتمنان میں بیٹھے شاید یہ بھول گیا تھا کہ کچھ ہی فاصلے پر اس کی موت ادھم سنگھ کے روپ میں اس کا انتظار کر رہی ہے جو ہی تقریر کا سلسلہ شروع ہوا اور مائیکل اور ڈائر کو سٹیج پر بلائیا گیا تو وہ کھڑا ہو کر سٹیج کی جانب بڑھا تو جیسے ہی اس نے چلنا شروع کیا تو پورا حال گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا اور جلیاں والا باغ میں سینکڑوں لوگوں کا قاتل ڈھیر ہو گیا حاضرین کی صفوں میں ادھم سنگھ ہتھیار لیے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر سکون اور اتمنان تھا اس کے فوراں بعد ادھم سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا اس نے اقبال جنر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلیاں والا باغ میں مارے گئے نہتے لوگوں کا بدلہ لینے کے لئے یہاں ہندوستان سے آیا تھا اور اس نے جو بھی کیا ہے اسے اپنے کام پر فخر ہے اور وہ کہنے لگا مجھے یہاں کسی نے نہیں بھیجا اور نہ ہی مجھے کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی مجھے موت سے ڈھر لگتا ہے موت کا انتظار بھوڑے ہونے تک کیوں کروں میں میں نے اس کو دو گولیاں ماری ہیں اور میں نے پسٹول ایک فوجی سے خرید دی تھی آپ سب لوگوں کو شاید یہ سن کر حیران کی ہوگی کہ تفتیش کے دوران ادھم سنگھ اپنا نام رام محمد سنگھ آزاد بتاتا رہا جس کے پہلے تین لفظ پنجاب کے تین مذاہب کی نمائندگی کرتے ہیں یعنی ہندو مسلمان اور سکھ ادھم سنگھ کو اکتیس جولائی انیس سو چالیس کو پھانسی دے دی گئی اور اس طرح آزادی کی راہ میں سرفروشوں کی فیرست میں ایک اور سرفروش کا اضافہ ہوا انٹرسٹنگ کہانیوں کو اگر مزید سنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیتے ہیں کہانی گو گو ہمیشہ اپنے سبسکرائبر سے پیار رہتا ہے اللہ حافظ